ایسے آپ کے علمے اس وقت صورتحال کیا ہے جو کرنٹ ہے اس پہ کیا تفسرہ کرنا چاہیں گے دیکھیں جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کی جاری ہے ایک ایسی اسمبلی کی جانب سے جو منڈیٹ عمام کا نہیں رکھتی دوسرے نمبر پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس جمہوریت میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ دوسری پارٹیز کے ممران کو اتنا اوپن لی ان کو ابڈکٹ کریں کڈنیپ کریں ان کی وفادائیں تبدیل کریں اور اس کے بعد اس قسم کی ایک ترمیم ہو تو ایسی کیا کیا مجبوریان پڑی ہے کیا جلدی ہے اگر اس جانی کیفیت کو ختم ہونا ہے تو ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے حکومت کی طرح سے کہ جی پچیس اکتوبر کو جو ہیں وہ چیزیں یہ ہوں گے پچیس اکتوبر کے بعد چیزیں جو ہیں وہ دیکھ لیں کہ جس طرح جاتی ہیں اگر کنسنسس کے ساتھ جو آئینی ترمیم ہوتی ہے اس کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے اور یہ کوئی ٹیمپریری چیز نہیں ہوتی یہ ایک پرمنٹ چیز ہوتی ہے تو تھرڈ مجارٹی ایسے نہیں ملتی تو اگر آپ اتنا بڑے ایک سٹپ لے رہے ہیں اور ہم سب کی زندگیاں اس سے متاثر ہونی ہیں تو پھر یہ یقین طور پر تمام لوگوں کو آن بورڈ ہونا چاہیے اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے کہ قرائے کے لوگ اور خریدے ہوئے لوگ یا زور زبردستی اگواہ کیے ہوئے لوگوں کے ووٹوں کے ذریعے اس قسم کی جو ہے وہ امنٹ میں ڈالائی جائیں تو یہ تو نہ جمہوریت ہے نہ اخلاقیات ہیں یہ تو پتہ نہیں کیا نظام ایک چیز بتا دیں آپ نے کہا کہ ہمارے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اس بات کی کیا ایویڈنس ہے دوسرے کتنے میمبرز ہیں آپ کے جن کے بارے میں آپ کے خدشہ ہے ایک یہ خدشہ آپ دیکھیں کہ اگواہ اور کس کی یہ کیا جا رہا ہے ممبر ہیں یہ ریاض فتیانہ صاحب ان کے بیٹے کو واقع کیا گیا ہے اور اسی طرح سے آج جس طرح سے ہماری پالیمانی جو لیڈر ہیں عزتاج گل صاحبہ ان کو کیوں گفتار کیا گیا اور جس طریقے سے ان کے سر پر دپٹنا نہیں ہے پاؤں میں جوتی نہیں ہے تو یہ کیا طریقہ کار ہے ہم 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 ہمارے وزیراعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ جی سات اکتوبر کو ہم فلسطین سے یک جاتی کا دن لگ رہے ہیں تو فلسطین سے برے علاق تو ہمارے اپنے ہیں تو ہمیں تو اپنے ساتھ پہلے تو یک جاتی کرنی چاہیے یہ کون سا یہ کہی مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ ان کو جلدی کیا پڑھی ہوئی ہے اور یہ جس طرح کی مساودے سامنے آئے ہیں وہ تو غلام بنانے والے میں مساودے ہیں چلی میں آپ کا یہ جو کنسرن ہے آپ کی ادارہ جو ریشری ہے جو ریشری بچی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی پھر پیچھے کیا بچے گا اچھا ویسے آپ کی نمبر گیم کے حوالے سے حکومت ویسے اتنی کانفیڈنٹ بھی نہیں ہے خبر بھی لگی انصار عباسی صاحب نے پرویس پر کولم لکھا کہ پانچ سینٹ میں نمبرز کم ہیں ساتھ قومی اسمبلی میں حکومت کروا لے گی پچیس اکتوبر سے پہلے کیا آپ کی ریڈنگ ہے اور کیا خبر ہیں آپ کے پاس میں آپ کو یہ کنفرم کرتا ہوں کہ یہ پانچ نہیں ان کو زیادہ کی ضرورت ہوگی سینٹ میں اور اسی طرح سے ان کو یہاں بھی نیشن اسمبلی میں بھی زیادہ کی ضرورت ہوگی انصار عباسی صاحب کی جو اطلاعات ہیں شاید وہ کام ہیں دوسرے نمبر پہ میرے مطابق یہ نمبرز تب تک پورے نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ لوگوں کو اغواہ نہ کریں تو یہ لوگوں کے فیملیز کو اغواہ کریں گے ہمارے لوگوں کی اور ان کو بچوں کو اغواہ کریں گے اور اغواہ کرنے کے بعد ان کی وفاداریہ تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے ایک ایک عرب روپے کی آفر کی جا رہی ہے آپ یہ دیکھیں اچھا ایک چیز مجھے بتا دیں آپ گنڈاپور صاحب اس وقت کہاں پر ہے ان کی گرفتاری پھر تردید بہت ساری خبریں آ رہی ہیں دیکھیں جی گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اس وقت حب سے بیجا کے اندر ہیں ان سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے ان کو کے پی ہاؤس سے باہر لے جایا گیا ہے یا کی پی ہاؤس کے اندر ان کو حب سے بیجا میں رکھا گیا ہے تو اس وقت کی صورتحال یہی ہے کہ جو علی امین گنڈاپور وزیر اللہ خیبر پکتون رکھا ہیں وہ حب سے بیجا میں ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کی جو پرلیٹیکل کمیٹی ہے اس نے یہ اناؤنس کیا ہے فیصلہ کیا ہے کہ اتجاج جو ہے بجھاری رہے گا سمپل سی ڈیمانڈز ہیں کہ یہ جو اینی ترمیم ہے اس کو کہا جائے کہ ہم پچیس کے بعد کریں گے اور منصور علی شاہ صاحب کا جو نوٹیفکیشن آف چیف جسٹس آف پاکستان وہ جاری کیا ہے تو یہ سمپل سی ڈیمانڈز ہے اس میں کیا اتنی بڑی بات ہے اچھر تو یہ جو آپ کا اتجاج ہے یہ ہمیں لاہور میں کیوں اس طرح کا نہیں دکھ رہا جو ہمیں اسلام آباد میں دکھ رہا ہے اگر آپ کو ایشیوز پر ہی اتجاج ریکارڈ کرانا ہے باقی لیڈرشپ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے دیکھیں ابھی میں تھوڑے دیر پہلے میں ابھی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ وہاں کی لاہور کے جو ڈسٹک جنرل سیکٹری ہیں وہاں میدان سے کرتار ہوئے ہیں تو باقی لوگ بھی وہاں بلکل موجود ہیں اور سارے لوگ نکل رہے ہیں فرستائیت کا علم میں آپ دیکھئے کہ لاہور کے اندر پنجاب کے اندر بہت زیادہ سکتی رہی اور پنجاب بالخصوص ان کا ٹارگٹ تھا ان کو سب سے زیادہ خوف کیا ہے وہ پنجاب سے ہی تھا تو پنجاب میں بھی آج ایکٹیوٹی نظر آ رہی ہے آپ کو نظر آئے گی سوڑے دیر میں چارنے ٹھیک ہے تینکیو سو مچ انتظار حسین بنچودہ صاحب ہمارے ساتھ تھے آپ نے ان کی کم لائزہ کر لی